اسلام علیکم پیارے ویور ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آہیوپ اب سب ٹھیک ہوں گے اور میں ابھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مونگ پھلی کے چھلکوں کے ایسے فیدے بتانے والا ہوں جو آپ اس بار سردیوں میں کھائیں گے تو اس کے چھلکیں کبھی بھی نہیں پھینکیں گے آپ گارڈن میں ضرور استعمال کریں گے مونگ پھلی سردیوں میں بہت استعمال ہوتی ہے بہت بار ہم گھروں میں لے کر آتے ہیں لیکن اس کے چھلکوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے گارڈن میں کتنے زیادہ ہمیں بینیفٹس دے سکتی ہے یہ ہمارے پودوں کو کتنا زیادہ فریش رکھ سکتی ہے کتنا زیادہ صحت مند کر سکتی ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آج آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کیا آپ نے اس سے پہلے یہ والی خاد استعمال کی ہے پودوں میں یا نہیں کی قدرت نے مونگ پھلی کے چھلکوں میں بہت سی خصیت رکھی ہیں اس کو ہم استعمال کر کے اپنے گارڈن کو بہت حیرہ برہ کر سکتے ہیں اپنے گارڈن کو پھولوں سے بھر سکتے ہیں کیونکہ اس میں وہ سب ہے جو ہمارے پودوں کو ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے ہمیں مارکیٹ جانا پڑتا ہے کیمیکل والی خادیں لینا پڑتی ہیں جن سے ہمارے پودوں کو بھی نقصان ہوتا ہے ہمارے آبو ہوا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اور ہمیں مہنگے مہنگے کیمیکلز بھی پرچیز کرنا پڑتے ہیں تو ان سب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو سردیوں میں ہم اسی کا ہی استعمال کرتے ہیں اور اپنے پودوں کو ہرہ بھرہ اور پھولوں سے بھر دیتے ہیں مونگ پھلی کے چھلکوں میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے پوٹاشیم بھی ہوتا ہے فاسفورس بھی ہوتا ہے کیلشیم بھی ہوتا ہے جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پودوں کو پھولوں کے لیے میگنیشیم کیلشیم فاسفورس یہ سب چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے پودوں کی گروت انہی پر ڈیپینڈ ہوتی ہے جس طرح ابھی آپ نے سردیوں کے بہت سارے پھول لگائے ہوں گے بہت سارے آپ نے نیوں پودے لگائے ہوں گے جو ہمارے سردیوں میں گارڈن کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں تو ان پہ جب پھولوں کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے ان کی گروت بھی رک جاتی ہے نفسری سے تو ہم بہت اچھے پودے لے کر آتے ہیں جب گھر پر لے کر آتے ہیں ان کی گروت بھی رک جاتی ہے وہاں پہ بہت سارے پھول لگے ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو ایک دو پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کھاد ہی نہیں دیتے ہیں ہمیں کھاد کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو اب کس چیز کی ضرورت ہے جب سیزنل پودے لگاتے ہیں تو ان کو ہم اگر کھاد دیتے رہتے ہیں سیزن میں تو ان کے اچھے سے فلاورنگ ہم لے سکتے ہیں بہت اچھا اپنے گارڈن کو رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ایزی بننے والی ہے سردیوں میں آپ کے پاس آتی رہتی ہے تو آپ جب بھی اس کو پندرہ بیس دن کے بعد یا ایک ماہ میں آپ اس کو ضرور اپنے گارڈن میں استعمال کریں تاکہ آپ کے سیزن والے پودے ہمیشہ پھول دیتے رہے ہیں ان کی گروت بھی نہ رکھے کیونکہ اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پودوں کے لئے بہت ضروری ہیں اس کو آپ لکویڈ بھی بنا سکتے ہو مطلب لکویڈ اسی طرح جس طرح ہمیں اس کو گرینڈ پھر نہیں کرنا اس کے چھلکوں کو ہم ڈریکٹ پانی میں رکھیں گے ایک دن کے لئے اس کے بعد ہم اپنے پودوں میں ڈال دیں گے لیکن لکویڈ سے بہتر یہی ہے ہمارے پودے ہیلڈی ہو جائیں گے ہمارے پودوں کو جو سٹیم میں وہ بھی موٹی ہو جائے گی مطلب تنہ اچھ ہو جائے گا اور ہمارے پودے سٹرونگ رہیں گے جب بھی کوئی سولیڈ آپ خات استعمال کرتے ہیں تاب اس چیلے سے گڑائی کر لیا کریں تاکہ یہ ہمارے پودوں تک روڈ سکھ پہنچ سکے اگر ہم گڑائی نہیں کرتے ہم ایسے ہی پودوں میں ڈال دیتے ہیں تو تب ان کا اچھا سی ریزلٹ جلدی نہیں ملتا اس کے استعمال سے ہمارے جو پودوں کے اوپر پھول لگیں گے ان کا کلر بہت اچھ ہوگا ان کا سائز بہت بڑھ ہوگا بعض دفعہ یہ ہی ہوتا ہے کہ نرسری سے تو ہم بڑے بڑے پھولوں والے پودے لے کر آتے ہیں جب گھر پر رہتے ہیں تو ان کے بہت چھوٹے سائز کے پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو مگنیشیم کیلشیم فاسفورس نائٹروجن ایسا کچھ بھی نہیں دے رہے ہوتے جس مٹی میں لگا کر بھول جاتے ہیں یہ رین لیلی کا میرا پودے ہے اس کو میں نے صرف 12 سے 15 دنوں میں لگائے ہوئے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے اس کے پھول آنا بھی شروع ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے اس کا مٹی کا میکسچر بہت اچھے سے تیار کیا تھا اس کی اچھے سے گروت بھی ہونا شروع ہو چکی ہے آپ مونگ پھلی کے چھلکوں کو گرینڈ کر کے یا ویسے آپ سمر کے لیے رکھ لیں کیونکہ یہ میلچنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے جب گرمیوں میں ہمارے پودوں کو بہت زیادہ پانی بار بار دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا کم پانی کے وجہ سے ہمارے پودے مر جاتے ہیں تب ہم اس کو اپنے پودوں کے سرفس پر ڈال دیتے ہیں یہ ایڈینیم کا پودا بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے بلکل یہ ایک بیلیف اس کے اوپر نہیں تھا جب میں نے لگایا اب اس کی اچھے سے گروہ ہو چکی ہے جیڈ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے آپ یہ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر